بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں در ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ بیچومن کی جو کوٹنگ ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے آپ نے بیچومن کی کوٹنگ کرنی کیوں ہے اور اس کا جو دونوں میتھڈز ہیں وہ میں نے کیپچر کیا ہے کہ ہوت لیکوڈ بیچومن کو کس طرح سے دیوار کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے اور جو دوسری بیچومن میمبرین ہے وہ کس طرح سے پلائی کی جاتی ہے تو دونوں میتھڈز کو آپ کو دکھایا جارہا ہے اس ویڈیو کے اندر تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ بیچومن کی جو کوٹنگ ہے وہ وارٹرپروفنگ کے لیے ہم کیسے کرتے ہیں دونوں میتھڈز کے طرح اور جو ان سا میتھڈ آپ کو بہتر لگتا ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں تو چلے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف بیچومن اپلیکیشن کا فرس پروسیجری یہ ہے کہ بیچومن کو آپ نے ڈرمز کی اندر گرم کرنا ہوتا ہے گرم کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا سے فلویبل ہو جاتی ہے اور آپ اس سے کام کر سکتے ہیں تو یہ ہماری سائٹ ہے یہ بیسمنٹ کی والز ہیں جس کی سائٹ کے پر انہوں نے بیچومن کی فرسٹ لیر اپلائی کر دی ہوئی ہے اور یہ ہم کیوں اپلائی کرتے ہیں اس کا پرپس یہ ہے کہ جی یہاں سے وارٹر پینیٹریٹ نہ کر سکے بیسمنٹ کی دیواروں میں اکثر سلاب آیا ہوتا ہے آپ دیک دیکھتے ہیں کہ مویسٹر پینیٹ کرتا ہے وہاں سے اور اندر سے سارا کچھ گیلا ہوتا ہے تو اس کو اووائیڈ کرنے کے لیے ہم اس کو بیچومن کے ساتھ کور کرتے ہیں یہاں پہ دو ڈرمز ہیں ایک ڈرم کے اندر ایٹی ہنڈر ہے اور دوسرے کے اندر ٹین ٹوئنٹی ہے ہاں جی کون سی بیچومن ہم اس کے اوپر لگا رہے ہیں سوکر ایٹی ہنڈر لگا رہے ہیں اور ٹین ٹوئنٹی مکس کر کے اب یہ ایٹی ہنڈر اور ٹین ٹوئنٹی کیا یہ اس کی پینیٹریشن گریڈز ہیں کہ اب پینیٹریشن گریڈز کے لیے میں آپ کو جو لوگ بیچومن کی جہاں جو سیبل کی فیل سے ان کو پتا ہوگا کہ یہ پینیٹریشن ہوتی ہے اس کی کونسسٹنسی بتاتی ہے ہمیں بیچومن کی اینیویس ہم اس دیٹیل میں نہیں جا رہے ہم نے صرف یہ دیکھنا کہ یہ دو ٹائپس کی بیچومن کو انہوں نے مکس کر کے گرم کر کے دیوار کے اوپر اپلائے کیس طرح سے کیا ہے تو یہ چونکہ گرم ہوتی ہے کافی زیادہ اور اس کو اپلائے کرنے کے لیے آپ نے گلاس پیرنے ہوتے ہیں ورنہ آپ کے ہاتھ بھی جل سکتے ہیں اور جدر جدر پہ یہ بیچومن گرے گی وہ جگہ کافی زیادہ جو ہے وہ ظاہرہ گرم ہوگی اور ڈیمیج ہو سکتی ہے اس کا پہلا کوٹ اپلائے ہو رہا ہے وال کے اوپر اس کے بعد دوسرا کوٹ اپلائے ہوگا اور یہاں پہ انہوں نے تین کوٹس اپلائے کیا تھے تین کوٹن کے بعد اس کے اوپر پولیتین شیٹ بھی لگا دی گئی تھی وہ بھی میں نے اس ویڈیو کے اندر اینڈ پہ لگائی ہے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اور اس کے بعد جو دوسرا میتھرڈ ہے جیو میمبرین یا جس کو بیچومن میمبرینز کہتے ہیں وہ کیسے اپلائے کرتے ہیں دیوار کے اوپر وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد تو یہ فرسٹ کوٹ آپ نے دیکھ لیا اسی طرح سے اس کا دوسری کوٹن کی جاتی ہے جب یہ فرسٹ کوٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو یہ تھوڑا سا پروسیجر آپ کی انفرمیشن کے لیے شیئر کیا جارہا ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد آپ کو جو اس کا سیکنڈ کوٹ ہے وہ بھی دکھاتے ہیں ترجمة نانسي قنقر 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 موسیقی 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 موسیقی